حسن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدحته القائلون و لا يحسی نعمائه العادون و لا يؤدی حقه المجتہدون فتر الخلائق بقدرته و نشر الریاحہ برحمته ثم الصلاة والسلام و تحییت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علیہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المیامین اللہ اللہ صلی اللہ محمد و لعنت دائمت الباقیت المستمرة على عادائهم و منکر فضائلهم و غاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيثِ درود پڑھئیے محمد و علی محمد اللہ محمد و علی محمد موضوع سامین انشاءاللہ ان چار روزہ مجالس میں جو آپ کی خدمت میں عنوان پیش کیا گیا ہے عقیدہ و عمل اسی عنوان سے گفتگو رہے گی کچھ عمل کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور گفتگو کا ایک حصہ انشاءاللہ عقیدے کے اوپر مشتمل ہوگا آج کی حد تک جو گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک لفظ ہے کہ جو میں اور آپ مسلسل سنتے ہیں اور وہ لفظ ہے معرفت اسی کے دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں معرفت اسی کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عرفان اسی کے لئے ایک لفظ استعمال اردو میں ہوتا ہے آشنائی اسی کے لئے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پہچاننا یہ جو لفظ معرفت ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے کیونکہ عربی لغت کے اندر انگلیش میں بھی اردو میں بھی ایک لفظ کی اصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کے باقی لفظ بنتے ہیں مثلا پہننا پہننا کی اصل ہے پہن پے ہا اور نون پہننا پہن یہ پہن لو اس کی روٹ ورڈ ہے پہن اسی طریقے سے ہی جو لفظ معرفت ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عرفہ عین را عرفہ اور اسی کے ساتھ اسی سے اب باقی الفاظ بنتے جاتے ہیں عرفان معرفت عرفہ دعا عرفہ جو آپ پڑھتے ہیں میدان عرفہ یہ سب اسی سے نکلا ہیں تو اس کی جو اصل ہے اس کا مطلب ہے پہچاننا اب مختلف انوانات پر گفتو ہو سکتی ہے مثلا اگر میں کہوں کہ معرفت امام اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر معرفت کا متعلق ہے یعنی معرفت کا جس چیز سے تعلق ہے وہ ہے امام امام کو پہچانو میں کہوں معرفت اللہ یعنی اللہ کا معرفت سے تعلق جڑی ہے اللہ کا یعنی اللہ کو پہچانو اسی طرح میں کہوں معرفت عبادت عبادت کو پہچانو صحیح عزیزوں یہاں تک آپ کی خدمت میں ایک مرحلے تک بات موجود لہذا جب بھی کبھی آپ کے سامنے لفظ معرفت آئے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ لفظ معرفت کس کے اضافے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یعنی کس دوسرے لفظ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اسی طرح میں آپ کو مثال دوں کل ہی ہم نے اور آپ نے سب نے جو ہے وہ ایک دن منایا جسے ہم کہتے ہیں آزادی اب یہ جو لفظ آزادی ہے کہیں پر اس کا معنی بہت اچھا ہے مگر کہیں پر اس لفظ آزادی کا معنی انتہائی برا ہے توجہ ہے عزیزوں اب لفظ آزادی مطلب ایک مرتبہ انسان آزادی کے لفظ کو استعمال کرتا ہے منع صبر ہیں مگر متوجہ نہیں ہے آزادی کس چیز سے آزادی لفظ آزادی اپنا متعلق چاہتا ہے جب تک وہ کسی چیز سے تعلق نہیں جوڑے گا آپ کو اس لفظ کی حقیقت پتا نہیں چلے گی توجہ کی آزادی یعنی کس چیز سے آزادی تو ایک مرتبہ میں کہوں کہ ظلم سے آزادی اچھا معنی ہے توجہ کیا آپ نے ظلم سے ہمیں آزادی چاہیے اب ہمیں چودہ اگست کو کس چیز سے آزادی ملی یہ سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ایک مرتبہ ظلم سے آزادی ایک مرتبہ خطے دو تھے ایک خطہ دوسرے خطے سے آزاد ہو گیا الیدہ ہو گیا ایک مرتبہ آزادی کا لفظ ہو رہے ہیں مولانا ہمیں شریعت سے آزادی چاہیے توجہ کیا آپ ایک مرتبہ بیوی لفظ آزادی کو استعمال کر رہی ہے مجھے آزادی چاہیے تو کس چیز سے آزادی چاہیے مجھے اپنے شہر کی پابندیوں سے آزادی چاہیے اب یہ لفظ صحیح استعمال نہیں ہو رہا اس لیے کہ پروردگار عالم نے پہلے تمہیں باپ کی ولایت میں رکھا تھا اب تمہیں شہر کی ولایت میں رکھا ہے تو اس ولایت سے آزادی ممکن نہیں ہے تو حزیزہ دیکھیں یاد رکھئے یہ جب بھی کبھی آپ لفظ سنیں نا لفظ اس لفظ کو دیکھیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے اب ایک اور مثال دیتا ہوں لفظ انقلاب اب لفظ انقلاب ہمارے یہاں پر ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر توجہ کیجئے گا انقلاب کا لفظ ہے تبدیلی حالت کو کہتے ہیں انقلاب توجہ ہے آپ کی حزیزہ لفظ انقلاب کس کو کہتے ہیں تبدیلی حالت کو کہتے ہیں انقلاب لہذا جب بھی کبھی آپ لفظ انقلاب سنیں تو آپ کے ذہن میں دو سوال ہونے چاہیے ہیں پہلی حالت کونسی ہے اور دوسری حالت کونسی ہے کس حالت سے پلٹنا ہے کس حالت کی طرف یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر کتاب تحارت کے اندر توضیع المسائل آپ بھول لیجئے وہاں پر ایک اسطلع استعمال ہوتی ہے انقلاب کہ انقلاب کسی چیز کو پاک کر دیتا ہے توجہ کیا آپ نے انقلاب کسی چیز کو پاک کر دیتا ہے یعنی جب ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل ہوئی تو پاکیزگی ہو جائے گی اس کی مثال کیا دیتے ہیں فقہا علماء اس کی مثال کیا دیتے ہیں ایک چیز پہلے شراب تھی جب اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے وہ سرکہ بن گئی اب ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں ایک الفاظ کی وحث اس کو ذہن میں رکھی ہے جب بھی کبھی آپ کے لئے لفظ استعمال ہو نا آزادی معرفت آپ پہلے دیکھئے آزادی کس چیز سے آزادی معرفت کس چیز کی معرفت ممکن ہے کہ ممبر کے اوپر میں کہوں میں آج آپ کی خدمت میں موضوع معرفت پر گفتگو کروں گا آپ کہیں گے مولانا کونسی معرفت 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 امام معرفت رب معرفت حجت معرفت امام زمانہ معرفت دین معرفت شریعت کونسی معرفت پر آپ گفتگو کریں گے پہلا سوال آئے گا توجہ دیتا ایک اور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اکثر نزا کھڑا ہوتا ہے وہ کونسی چیز ہے توجہ رکھیے گا وہ ہے کہ بعض اوقات نزا ہمارے یہاں پر اس لیے ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارے گھروں کے بھی مسائل ہیں یہ ہمارے معاشرے کا بھی مسئلہ ہے بعض اوقات ایک تعبیر ایسی استعمال کی جاتی ہے کوئی بندہ عقیدہ بلکل ٹھیک بیان کر رہا ہوتا ہے بلکل ٹھیک بیان کر رہا ہوتا ہے مگر وہ تعبیر ایسی استعمال کرتا ہے کہ وہ تعبیر جو ہے نا وہ جگڑا پیدا کر دیتی ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں ابھی کہہ نہیں رہا ہوں میں کہوں آپ سے علی رب ہے نعوذ باللہ من ذالک پہلے ہی کہہ دوں میں کیا کہہ رہا ہوں علی رب ہے نعوذ باللہ من ذالک میں کہہ نہیں رہا ہوں بات سمجھا رہا ہوں آپ آئے آپ نے مجھ سے سوال کیا مالا نا آپ نے علی کو رب کیوں کہا میں نے کہا بھائی آپ قرآن میں دیکھ لیجئے قرآن میں آکے دیکھ لیجئے عربی لغت میں جا کے دیکھ لیجئے رب البیت گھر کا پالنے والا ہے یا نہیں جناب سورہ یوسف کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ربانیون قرآن میں استعمال ہوا ہے ربانی کہتے تھے یہودی اور عیسائی اپنے علماء کو ربانیون کہتے تھے یہ بھی رب سے نکلا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو علم کو پرمان چڑھاتے ہیں قرآن نے لفظ استعمال کیا ربانیون رب کی جمع اب جو کیا آپ ناظیروں تو آپ کو جب میں نے نیچے آکے یہ کلاسیفیکیشن یہ اس کی تشریح پیش کی آپ کی خدرمت میں اور اس کی وضاحت پیش کی اور کلاسیفیکیشن کر کے بتائی کہ رب کے اندر ایک تقسیم یہ ایک تقسیم یہ آپ کہیں گے مولانا یہی بات آپ اوپر سے کہہ دیتے فساد ہی نہیں ہوتا توجہ کیا آپ نے لہٰذا وہ بھی وہاں پر بھی اپنا ایک متعلق چاہتا ہے توجہ کی مگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے کیا کہا نزلونا عن ربوبیت یہ لفظ ہی ہمارے لئے استعمال مت کرو وَقُولُ فِينَ مَا شَئْتُمْ فَإِنَّكَ لَمْ تَبْلُغُكُنْ حَقُمْ کُنْحُنَا ہمارے لئے ربوبیت کا لفظ استعمال نہیں کرو اس کے علاوہ ہمیں جو چاہے تم ہمارے فضائل بیان کرو تم ہماری حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے اب ایک طریقہ ہوتا ہے باپ کو پہنچانے کا انداز مثلا ایک مشہور مثال دی جاتی ہے علم بلاغت کے اندر وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھا خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے بادشاہ کا ایک فارم ہاؤس ہے اور بادشاہ کے سارے جانور مر چکے سارے جانور مر چکے بلایا خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو سب نے آکے خواب کی تعبیر بیان کی ایک جانور اس نے دیکھا خواب میں کہ وہ بج گیا خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے آکے تعبیر بیان کی کہا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر کے سارے افراد مر جائیں گے آپ اکیلے بچیں گے بادشاہ نے کہا ان سب کی گردنیں اڑا دو انہوں نے یہ تعبیر کیوں بیان کی ایک اور شخص کو بلایا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے بات ہوئی ہے اس نے بھی بات یہی کی ہے دوسرے الفاظ میں مگر بساوقات تعبیر کا فرق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نزہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر اکثر نام رکھا جاتا ہے گلام حسین ہمارے یہاں پر نام رکھا جاتا ہے گلام عباس ہمارے یہاں پر نام رکھا جاتا ہے گلام علی صحیح ہے تو وہ کیا کریں گے آپ کے الفاظ کی تعبیر کو پکڑیں گے کہیں گے بھئی آپ نے اپنا نام رکھتے ہیں آپ لوگ گلام عباس گلام علی گلام حسین جبکہ ہم سب تو اللہ کے گلام ہیں توجہ کیا آپ اچھا بھئی کیا رکھنا چاہیے کا نام یہ رکھنا چاہیے عبد الرحمن عبداللہ ایسے نام رکھنے چاہیے مشکل کہاں پر ہے مشکل کہاں پر ہے توجہ کیجئے انہوں نے اپنے ذہن میں ایک کھاکا بنایا ہوا ہے کہ لفظِ گلام کا ایک ہی مطلب ہے جبکہ لفظِ گلام کا عبودیت کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے گلام علی علی ابن عبی طالب کا گلام گلام رسول رسولِ خدا کا گلام گلام عباس مولا عباس کا گلام اس لفظ کا اس لفظِ گلام کا کیا عبودیت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ہے مگر چونکہ اگر وہ اپنے اعتبار سے ایک لفظ سجا لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے پر مطرز رہیں گے آپ پہلے ہم سے آکے پوچھئے کہ ہم کس اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں ہم تو اپنے بچے کا نام گلام علی رکھتے ہی اسی لیے ہیں کہ علی ابن عبی طالب نے اپنے آپ کو رسولِ خدا کا گلام کا ہے توجہ کیا آپ نے لہٰذا انڈائریکٹ صحیح رشتہ کہاں جا کے منتحہ ہوگا رسولِ خدا کی ذات پر یا خدا کی ذات پر جا کے توجہ کیا آپ نے اعتراضات خوب عزیزوں یہاں تک ایک بات آپ کی خدمت میں پہنچا ہی ایک مل کر درود پڑھئیے محمد و آلِ محمد پر اللہ تو اب لفظِ معارفت تو میں آج کی مجلس میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عبادت کی معارفت عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں اس کی معارفت معارفت کا آج کا تعلق جائے وہ عبادت سے عبادت کے اندر جو لفظِ معارفت ہم استعمال کرتے ہیں دیکھئے ایک ہے عبادت کا ظاہر عبادت کا ظاہر کیا ہے ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھ کے تشریف لارہے ہیں عبادت کا ظاہر کیا ہے آپ کھڑے ہوئے آپ نے اللہ اکبر الحمدللہ سورہ رکو سجود یہ کام انجام دیئے یہ ہے عبادت کا ظاہر یہ ظاہری عبادت جو آپ نے انجام دیئے لیکن اس عبادت کے پیچھے ایک باطن ہے ایک اس عبادت کا باطن ہے وہ باطن جب کبھی انسان کے سامنے آئے تو پھر انسان کی عبادت کی لطافت تبدیل ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں عبادت کی معرفت حضرت یہ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان کو اس کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو انسان اس طرف مائل ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر لفظ عرفان بول بول کر لفظ عرفان بول بول کر پتہ نہیں کون کون سی چیزیں دے دی جاتی ہے جبکہ اس کا لفظ عرفان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا کوئی تعلق نہیں ہوتا کیا مطلب عبادت کی معرفت میں آپ سے کہا عبادت کی معرفت مثال دے رہا ہوں آپ کو میں آپ سے سوال کروں یہ بتائیے روزے کی حقیقت کیا ہے روزہ کس چیز کا نام ہے آپ میں سے کوئی شخص جواب دے گا کہے گا مولانا روزے کا مطلب یہ ہے کہ عدان فجر سے لے کر مغرب تک ان چیزوں سے فریض کرنا کہ جن سے منع کیا گیا ہے اس سے رکے رہنا یہ بھی روزے کی معرفت ہے مگر یہ روزے کی فکھی معرفت ہے فکھی حد تک یہ معرفت اچھی ہے روزے کی اس سے زیادہ معرفت کیا ہو سکتی ہے آپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں پتا ہوں جن سے روزہ ٹوڑی آئے گا یہ بھی روزے کی فکھی معرفت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر روزے کی معرفت کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر روزے کی معرفت ہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوں کہ کون کون سے کام انجام دینے کے اوپر کفارہ واجب ہوگا اور کون سے کام انجام دینے کے اوپر کم از کم کفارہ واجب یہ بھی روزے کی فکھی معارفت ہے لیکن اس سے بڑھ کر روزے کی ایک معارفت ہے وہ کیا معارفت ہے توجہ کیجئے گا وہ معارفت ہے وہ روایت ہے جو روزے کی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ جیسے کہ ایک روزے کے حوالے سے روایت ہمارے سامنے آئی روزہ تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان سپر ہے توجہ کیا آپ نے اب یہ روزے کی فکھی معارفت نہیں ہے یہ حقیقت روزہ کی معارفت ہے توجہ رکھیے گا یہ حقیقت روزہ کی معارفت ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ شکہ میں مادر میں جو بچہ ہے نا اسے نہیں پتا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے لہٰذا اس وجہ سے ابھی میں اور آپ یہ روزہ جہنم کی اور میرے درمیان ایک سپر بنے گا اس کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے اندازہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ پلے سرات سے گزر رہے ہوں گے اور اس وقت جو پلے سرات کے دائیں اور بائیں جانب جہنم کا منظر ہوگا اور ہم سے پہلے جو شخص گزرے گا آپ دیکھیں گے کہ اس کے اس طرف نہ کوئی دیوار کھڑی ہوئی نہ اس کے اس طرف کوئی دیوار کھڑی ہوئی اور جب ہم گزریں گے اور دیکھیں گے کہ ادھر بھی ایک دیوار کھڑی ہوگئی ادھر بھی ایک دیوار کھڑی ہوگئی اس وقت ہم حقیقت روزہ کو سمجھیں گے اب اب میں اور آپ اس کی حقیقت کو ابھی سمجھ ہی نہیں سکتے یہ میں ابھی عبادت پر بات کر رہا ہوں ابھی میں معرفت حلیب نے ابھی طالب پر بات نہیں کر رہا میں اور آپ حقیقت سوم کو بھی نہیں سمجھ سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں نمازِ شب توجہ کیجئے نمازِ شب نمازِ شب کے حوالے سے ایک چیز جو یہاں پر بیٹھے ہوئے بذرگان میں ان کی خدمت میں عرض کروں نمازِ شب ہمارے یہاں پر عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے سب وہ گیارہ رکت ہیں دو دو کر کے آپ کو آنٹ رکت پڑھنی ہے اس کے بعد تین رکت پڑھنی ہے بہت آسان سا طریقہ نمازِ شب کا اگر انسان پابند ہونا چاہتا ہے دو رکت نمازِ شب پڑھیں ایک رکت نمازِ ویتر پڑھیں کیسے پڑھنی ہے مولانا بہت آسان جو دو رکت نمازِ شب ہے الحمد کے بعد سورہ کلعوذ برب الناس پڑھیں دوسری رکت میں الحمد کے بعد کلعوذ برب الفلق پڑھیں نمازِ شفع کے اندر کنوت نہیں ہے کنوت نہیں پڑھنا آپ کو باقی فجر کی طرح ہے ویتر کیسے پڑھیں ایک رکت ویتر کی نماز ہے الحمد پڑھیں الحمد کے بعد کلو اللہ و احد پڑھیں کنوت کے لئے ہاتھ اٹھائیں چھوٹے سے چھوٹا کنوت آپ صرف سلوات پڑھیں کافی ہے اور کچھ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تین مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوبو پڑھ لیں اور اللہم مغفر للمومنین والمومنات چالیس کے نام لینا ضروری نہیں ہے یہ پڑھا آپ نے رکو دو سجدے تشہد سلام نماز ختم یہ تین مرتبہ نماز شب ہے یہ کیا ہے توجہ کیجئے گا جب میں یہ بتا رہا ہوں نا بھاری لگ رہا ہے بتانی پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے یہ کیا یہ نماز شب کا ظاہر ہے الحمد پڑھنا سورہ پڑھنا رکو پڑھنا تشہد پڑھنا یہ نماز شب کا ظاہر ہے نماز شب کا ایک باطن ہے جب انسان کو باطن کی اہمیت کا اندازہ ہو نا ظاہر خود پہ خود اچھا ہوتا چلا جاتا ہے توجہ کیجئے گا یہی وجہ ہے کہ ہمیں روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلا کام یہ کرو گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرو اپنا باطن صاف کرو ظاہر خود پہ خود اچھا ہوتا چلا جائے گا اس لیے کہ جس کی نیت میں فطور ہو نا اور جس کے دماغ میں خیالات ہی گلت اٹھتے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے عمل اچھا سادر ہو جو دل میں لوگوں کے لئے کینہ اور بخز رکھتا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ظاہر کے اندر لوگوں کی مدد نظر ہے ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر دولت کی حوص نظر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں پر گریبوں کے ساتھ کھڑا ہو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ فارسی کا ایک شیر ہے کونت ہمجنس با ہمجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز کبوتر کو کبھی آپ باز کے ساتھ اڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا باز باز کے ساتھ اڑے گا توجہ کیا آپ نے تو بات میں کیا کر رہا تھا باطنِ نمازِ شب کو دیکھئے ظاہر کیا ہے ظاہر تو یہ ہے نا کہ الہم پڑھنا ہے سورہ پڑھنا ہے رکو سجدہ یہ ساری چیزیں انجام دینی ہے باطنِ نمازِ شب کیا ہے اب حدیث میں سنیں دیکھئے یہ فضیلتِ آئمہ بھی ہے مگر ہمارے آئمہ نے جب نمازِ شب کو بتایا کس انداز سے بتایا توجہ کیجئے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرمارے صلاة اللہ تجلب الرزق نمازِ شب رزق کو تمہارے دروازے پر کھینچ کر لاتی ہے یہ نمازِ شب کی حقیقت یہ فضیلتِ امام بھی ہے یہ فضیلتِ نمازِ شب بھی ہے دونوں سنیے یہ نمازِ شب کی حقیقت وہ ہی بتا سکتا ہے کہ جو اس انداز سے آشنا ہو اور کوئی نہیں بتا سکتا کیا کہا صلاة اللہ تجلب الرزق نمازِ شب پڑھو تمہیں رزق کے پاس نہیں جانا پڑے گا رزق تمہارے دروازے پر کھچا چلائے گا نوجوان بیٹھے نا خوبصورت نظر آنا اچھا لگتا ہے چہرے پر انسان کے رونہ کو انسان بیس منٹ تک کھڑے ہوکے چہرہ تو رغر سکتا ہے مگر بیس منٹ مسلح عبادت پر کھڑا ہو جائے الصلاة اللہل نمازِ شب کیا کام کر رہی ہے الصلاة اللہل تبیز الوج نمازِ شب تمہارے چہرے کو نورانی کر دیتی عجیب ہے ایک روایت میں مولا فرماتے ہیں صلاة اللہل تزیل الگم نمازِ شب تمہارے دل کے گموں کو زائل کر دیتی ہے مولا امیر فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس گئے آدھا گھنٹہ وہاں بھی بیٹھے پیسے الگ خرچ ہوئے یہاں سے گھر سے نکل کے وہاں تک بھی پہنچے سارا کام کیا مولا کیا فرمارے ہیں صلاة اللہل مسححت للبدن نمازِ شب تمہارے بدن کو ٹھیک کر دیتی ہے یہ کیا ہے یہ باطنِ نمازِ شب ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جو تین چار چیزیں پیش کی یہ دنیاوی چیزیں اب سنیں مولانا اخلاق بہت خراب ہے اگر کسی کا اخلاق نظر خراب آ رہا ہے نمازِ شب پڑھے دو روایتیں ہیں الصلاة اللہل چھٹے امام فرمارے ہیں الصلاة اللہل کیا کرتی ہے نمازِ شب تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے تمسکو بے اخلاق نبیین اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندر انبیاء کا اخلاق آ جائے وہ نمازِ شب پڑھے انبیاء کا اخلاق اس میں نظر آئے گا صلاة اللہل تمہارے اخلاق کو نماز تمہارے اخلاق کو بہتر کر دے گی پھر سنے مولا امیر علیہ السلام اب ایک مقام پر صلاة اللہل تعرض لرحمت اللہ دعائے کمیل دعائے کمیل چلیں اللہم پہلا جنلہ کیا ہے اللہم انی اسئلک برحمتک اللہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت غالب ہے نا لیکن یہ نصیب نصیب کی بات ہے کس کے حصے میں کتنی آئی کسی کے حصے میں اتنی آئی کہ اسے عباس بنا دیا کسی کے حصے میں اتنی آئی کہ اسے سلمان بنا دیا کسی کے حصے میں اتنی آئی کہ اسے ڈھنگ کا انسان بنا دیا اب مولا کیا فرما رہے ہیں صلاة اللہل تعرض لرحمت اللہ نماز شب تمہیں اللہ کی رحمت کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو رحمتِ الٰہی سے بڑھ کر ہو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ اور سگیرہ کو معاف فرما پروردگر تو جواستہ محمد والے محمد کا خدایہ جو لوگ اس محفل میں شریک ہیں ان سب کے اوپر اپنی رحمتِ خاص انعیت فرما دے پروردگر جو بے گھر ہیں صاحبِ گھر بنا دے جو بے اولادِ اولاد انعیت فرما جو بیمار ہیں حسینِ غریب کے صدقے میں تندرستی انعیت فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہاں میں ان کی فوج ان کے آمان و انسار میں شمار فرما ایک مرتبہ دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے کمیل باقر عمران باقر اور سات دفعام میں یجیب المسترع ادھا دعاؤ ایک شفوسو مل کر میرے ساتھ تمام مریضوں کو دنیا بھر میں جہاں کئی بھی علی ابن عبی طالب کے چاہنے والے ہیں ان سب کی صحت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المسترع ادھا دعاؤ و یکشفوسو 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 اما یجیب المصطر اذا دعاو ویچف الصوف اللہم صلی علی محمد وآل محمد